السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد آج جس موضوع پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے یہ انتہائی سیریس اور انتہائی اہم موضوع ہے آج سے تقریباً دس سے پندرہ دن پہلے ایک ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ایک ایشو آپ کے سامنے رکھا تھا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ سنی شیعہ دیوبندی وہابی بنے ہوئے ہیں لیکن جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کا خاتمہ چاہتی ہیں جو پاکستان میں امن نہیں چاہتی وہ آپ کو مسلمان سمجھتی ہیں اور وہ آپ کو مسلمان سمجھ کر آپ کو رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں لیکن آپ فرقوں میں تبدیل ہو چکی ہیں اور آپ کے ان فرقوں سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں مجھے یاد ہے پاکستان میں میں پہلا بندہ تھا جس نے اس ایشو پر سب سے پہلے آواز اٹھائی اور آپ کی جانب سے مجھے اچھا فیڈ بیک بھی آیا اور ابھی اس ویڈیو کو دس سے پندرہ دن نہیں ہوئے دس سے زیادہ دن نہیں ہوئے اس ویڈیو کو اور آج پاکستان کے اسی طرح کی حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج پاکستان میں فرقہ ورانہ فسادات شروع ہو چکی ہیں میں نے آپ سب لوگوں کو وارن کیا تھا کہ خدا کے لیے مسلمان بنے دشمن کو اپنی کمزوری نہ دیں دشمن کے سامنے اپنی کمزوریاں نہ رکھیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم سنی ہیں ہم شیعہ ہیں ہم دیوبندی ہیں ہم وہابی ہیں ہم کو چھوڑ رہے ہیں آپ خدا کے لیے مسلمان بن کہی رہیں اور جو یہود و نصارہ کا شیطانی طاقتوں کا پلان تھا وہ مجھے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ ان کا کہیں یہ پلان کامیاب نہ ہو جائے کیونکہ وہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے اور پاکستان میں فسادات ہو جائیں پاکستان کی ہر گلی میں لاشے ہوں آپ کو یاد آگیا ہوگا میں نے کیا بولا تھا پاکستان کی ہر محلے میں لاشے ہوں پاکستان کی سڑکوں پہ فسادات ہوں اور پاکستان میں بھنچال آ جائیں اس طرح سے فرقہ پرستی کا پرموٹ کیا جائے اس طرح سے کچھ نام نہاد ملاؤں کو پیسے دیے جائیں نام نہاد جو دین فروش ہیں چاہے وہ جس بھی فرقے کے ہیں ان کو پیسے دیے جائیں اور وہ دوسرے فرقے کے خلاف بات کریں آج پاکستان میں سنی شیعہ فسادات شروع ہو چکے ہیں اور معاملہ اتنا زیادہ سیریس ہو چکا ہے پروفیسر طاہر مل کے نامل یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہیں ان سے میری بات بھی تو انہوں نے کہا کہ تارد صاحب خدا کے لیے اس ایشو پر آواز اٹھائیں خدا کے لیے لوگوں کو سمجھائیں اس ایشو کو سیریس لیں اس ایشو پر بولیں آپ پہلے بھی اس ایشو پر بولیں ہیں لوگوں کو سمجھائیں کہ بہتی بڑا خونی خیل شروع ہونے والا ہے پاکستان کے حالات بہت زیادہ بگڑنے والے ہیں پاکستان میں بقائدہ منظم طریقے سے کاروائیاں جاری ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ الجزیرہ بھی اس حوالے سے خبر دے چکا ہے جو میں نے ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی اسی موضوع پر الجزیرہ بھی خبر دے چکا ہے کہ پاکستان میں بقائدہ پلانک کے تحت یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں ہوتا کیا ہے پاکستان میں پیسے لگائے جاتے ہیں اس طرح کے دین فروشوں پہ راہ کی جانب سے اور باقی طاقتوں کی جانب سے اور وہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے دل پھٹ جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی میں کیا نعرے لگے ہیں کراچی میں یہ نعرے لگے ہیں کہ یزید زندہ بات ہے وہ یزید جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے آپ کو اس نے شہید کیا آپ کے گھرانے کو شہید کیا بلکہ چھوٹے بچے چھے ماہ کے بچے علیہ السگر کو شہید کیا پیاسہ رکھا ظلم و بربریت کی انتہا کی اور کراچی کے اندر نعرے لگے ہیں کہ یزید زندہ بات وہ یزید جس نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی وہ یزید جس نے خانہ کعبہ میں گھوڑے باندھے رکھے وہ یزید جس نے مسلمانوں پر بلکہ رسول کے گھرانے پر ظلم کی انتہا کی اس کے بارے میں یہ نعرے لگ رہے ہیں جب اس طرح کے نعرے لگیں گے تو صاف سی بات ہے پھر تو آگ بھڑکے گی مظاہرے ہوں گے ادھر سے پھر نعرے لگیں گے اور پھر پاکستان میں فسادات شروع ہو جائیں گے اور دشمن یہی چاہتا ہے دشمن کو پتہ ہے کون سا کس کے سامنے کون سا نعرہ لگانا ہے تو کس طرح سے دوسرے فرقے کو اشتیال آنا ہے اور میرا کوئی فرقہ نہیں ہے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میں صرف الحمدللہ مسلمان ہوں لیکن یزید پر جتنی بھی لانت بھیجی جا سکے جتنی بھی لانت بھیجی جا سکے وہ کام ہے اس سے گھٹیا انسان اس سے زیادہ بدبودار انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ آیا ہوگا اتنا گھٹیا انسان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنی پھپھی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں جو اس طرح کا بدبودار انسان تھا جو شریعت کے خلاف گیا اس نے اہلِ بیعت کو زباہ کیا اس کے حق میں کچھ بدبودار انسان نعرے لگا رہے ہیں کہ یزیز زندہ بات جب اس طرح کی نعرے لگیں گے اس طرح کی کاروائیاں ہوں گی پاکستان میں اور ادارِ حرکت میں نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر وہی ہوگا جو میجر گوروواریا نے کہا تھا کہ مولویوں کو پیسے دیے جائیں سنی مولوی کو پیسے دیے جائیں کہ شیعہ کے خلاف بات کریں دیوبندی کو پیسے دیے جائیں کہ وہ بریلوی کے خلاف بات کریں اور یہ کام پاکستان میں شروع ہو چکا ہے اگر حکومت نے ایکشن نہ لیا اگر اداروں نے ایکشن نہ لیا تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کس طرح سے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے اور یہ کوشیں آج سے نہیں ہو رہی ہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے کوشیں ہو رہی ہیں اور ہمیں لڑوایا جا رہا ہے آپس میں اور آج ہم اس حد تک ہمارے بلیوز مضبوط ہو چکے ہیں سنی کہتا ہے شیعہ کافر ہے پھر وہابی کہتا ہے کہ فلان کافر ہے کسی پر بددت کا الزام کسی پر کفر کا فتوہ کسی کو کچھ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہمارے خدا کو پتا ہے کہ ہم کیا مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں ہمارے خدا کو پتا ہے ہم نے جہانم میں جانا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے اللہ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے آپ کون ہوتی ہیں فیصلہ کرنے والے خدا کی قسم مجھے ذرا بھی یقین نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ میں نے جہنم میں جانا ہے یا میں نے جنت میں جانا ہے پھر مولوی کون ہوتے ہیں کسی کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ امن کو پرموٹ کریں اور آپ فرقہ پرستی سے بچیں تاکہ جو منظم طریقے سے یہ کمپین ہو رہی ہے الجزیرہ بھی اس حوالے سے خبریں لگا رہا ہے کہ پاکستان میں تباہی آنے والی ہے پھر یہ لوگ کام کس طرح سے کرتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستان میں ایک واقعہ ہوا موٹر بھی انسیڈنٹ میں نے بھی اس پہ انٹرویوز بھی کیے میں نے اس پہ ویڈیوز بھی بنائی اس میں آواز بھی اٹھائی لیکن جب میں کچھ انٹرویوز کر رہا تھا تو وہ جو خواتین تھی جو اتجاج کرنے کے لیے آئی تھی وہ نارے لگا رہی تھی میرا جسم میری مرضی جب لا لال لہرائے گا پھر ریاستے پاکستان کے خلاف نارے لگا رہی تھی تو اسی طرح سے ہوتا ہے ایک ایشو ملتا ہے اس ایشو کو استعمال کر کے اپنا سیاسی بیانیاں یا اپنا بیانیاں جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے اب یہ جو خواتین نکلی بھی ہیں انہیں ذرا بھی نہیں ہے کہ موٹر وے پر کیا ہوا ہے انہیں صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا میرا جسم میری مرضی والا فیمنسٹ والا نظریہ کس طرح سے پرموٹ کرنا ہے اب بھی ایسا ہی ہوگا شیطانی طاقتیں فائدہ اٹھائیں گی اور مسلمان آپس میں لڑ لڑ کر مر مر کر اسی طرح سے تباہ حال ہو جائیں گے اور پاکستان کی گلیوں میں اسی طرح سے لاشی ہوں گے اور راہ کا منصوبہ بھی پورا ہو جائے گا لیکن میں جتنا بھی بولتا رہوں جتنی بھی ویڈیوز کرتا رہوں آپ کو بتاتا رہوں مجھے نہیں لگتا آپ کو عقل آئے گی آپ اس بات کو سمجھیں گے جب تک کہ آپ اس سارے شیطانی کاروائی کا ذائقہ نہ چک لیں لہذا میری بار بار آپ سے گزارش ہے جہاں تک ہو سکے اس سے بچ جائیں اور اس پیغام کو عام کریں تاکہ پاکستانی مسلمان بنیں سنی شیعہ نہ بنیں پاکستان زندہ باد